موسیقی الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون و ان لکا لا اجرا غیر ممنون و انکا لا علا خلق عظیم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آج تیسرا سیشن ہے آپ حضرات کے سامنے آج کے اس تیسرے سیشن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر بات کریں گے نبی علیہ السلام اخلاق کے مالک تھے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اس بات کی شہادت دی ہے اس بات کی گواہی دی ہے اور اللہ نے آپ کے اخلاق بیان کرنے سے پہلے دو قسمیں اٹھائی ہیں کہ مجھے قلم کی قسم ہے اور مجھے تحریر کی قسم ہے نور والقلم مجھے قلم کی قسم ہے وما یسترون اور اس چیز کی قسم ہے جسے فرشتے لکھتے ہیں ما انتا بنعمت ربکا بمجنون رب کے فضل سے آپ مجنون نہیں ہیں اور آپ کے لئے عجر ہے نہ ختم ہونے والا نہ ختم ہونے والا عجر ہے آپ کے لئے اور آپ یقینی طور پر اخلاق عظیم کے مالک ہیں اللہ تعالی نے یہاں بھی تاقید بیان فرمائی انہ کا انہ حرف تاقید ہیں اور کاف ضمیر میں بھی کیا ہے تاقید ہیں بے شک آپ اخلاق عظیم کے مالک ہیں آپ عظیم کردار کے مالک ہیں سیدہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے تو سیدہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پورا قرآن آپ کا خلق تھا کہ پورا قرآن علف لام سے لے کر والناس تک پورا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی عملی تصویر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی گواہی دشمنوں نے بھی آپ کی اخلاق کی گواہی دیں اغیار نے بھی آپ کی اخلاق کی گواہی دیں کفار نے بھی آپ کی اخلاق کی گواہی دیں رعصہ مکہ نے بھی آپ کی اخلاق کی گواہی دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کے ہاں صادق اور امین کی صفات سے مشہور تھے وہ لوگ آپ کو صادق کہا کرتے تھے اور امین کہا کرتے تھے صادق سے مراد یعنی سچا انسان سچائی سے کام لینے والا اور امین سے مراد امانتدار دیانتدار یعنی جس نے کبھی خیانت نہیں کی اور ایسا انسان جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوہ سے پہلے لوگوں کے ہاں صادق اور امین جیسی عظیم صفات کے ساتھ مشہور تھے آپ کو یاد ہوگا صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ابو صفیان بن حرب جب روم کی اندر اپنے قافلہ سمیت وہاں موجود تھے تو روم کے بادشاہ ہرقل نے ابو صفیان کو بلایا اور ابو صفیان سے کہا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح پایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ کی طرف خط لکھاتا رسم اسلام کی دعوت دی تھی تو ابو صفیان نے کہا کہ وہ رسول ہمیں کہتا ہے اعبداللہ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعَا کہ خالص اللہ کی عبادت کرو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم يَأْمُرُونَا وہ ہمیں حکم دیتا ہے بِالسَّلَا رَحْمِي کا وَالْعَفَافِ عِفَّةَ اور پاک دامنی کا وَالصَّلَا اور نماز کا وَالصِّدْقُ اور سَچَائِ کا ہمیں حکم دیتا ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا ہمیں حکم دیتے ہیں کہ توحید کو اختیار کیا جائیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائیں سیلہ رحمی سے کام لیا جائیں عفت اور پاک دامنی اختیار کی جائیں نماز پڑھی جائیں اور سچائی کا حکم دیتا ہے ابو سفیان نے سوال کیا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کبھی تمہارے ساتھ جوٹ بھی بولا تو ابو سفیان حالانکہ وہ اسلام قبول نہیں کر چکے تھے ابو سفیان نے اسلام قبول نہیں کیا تھا ابھی تک لیکن ابو سفیان نے اس پورے کافلے میں ہرقل بادشاہ روم بادشاہ کے سامنے کہا اس بات کی شہادت اور گواہی دیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ سچا انسان پایا ہے کبھی جوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا تو یہ اغیار کی طرف سے آپ کی صداقت کی اور آپ کی امانت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی جہب و تعریف تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلے وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت گبراہت والی کیفیت تھی اپنے گھر میں تشریف لائے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں عجیب قسم کے واقعات دیکھتا ہوں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تسلی دیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلہ ہرگز نہیں واللہ اللہ کی قسم لا یخذیک اللہ آبدا اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزتیں عطا فرمائے گا آپ کو رفاتیں عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ آپ کو بلندی عطا فرمائے گا اس لیے کہ آپ کی اندر ایسی صفات موجود ہیں جو ایک عظیم انسان کے اندر صفات ہوتی ہیں وہ عظیم صفات کیا ہیں انکا لتاصل الرحیم آپ سیلہ رحمی کرتے ہیں آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں آپ رشتوں کو توڑتے نہیں ہیں وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ جس کے پاس کچھ نہ ہو اس کا آپ لحاظ کرتے ہیں اس کا آپ خیال کرتے ہیں وَتُقْرِزْزَيْفَ مِہمانوں کے حقوق آپ ادا کرتے ہیں وَتَحْمِلُ الْكَلَّ اور بوجھ آپ اٹھاتے ہیں آپ تو انسانیت کا بوجھ اٹھانے والے ہیں تو وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِ بِالْحَقِّ آپ حق کا تعمل کرتے ہیں ہمیشہ آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں حق کا آپ ساتھ دیتے ہیں کبھی باطل کا آپ نے ساتھ نہیں دیا اور جس انسان کی اندر یہ صفات ہوں کہ وہ سیلہ رحمی کرتا ہے مہمانوں کے حقوق ادا کرتا ہے اور امت کا بوجھ وہ برداشت کرتا ہے اور حق کا ساتھ دیتا ہے باطل کا وہ کبھی ساتھ نہیں دیتا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اسے کبھی رسوا نہیں کرے گا یہ تمام چیزیں سیلہ رحمی کرنا مہمانوں کے حقوق جو ہے وہ ادا کرنا اور حق کا ساتھ دینا یہ تمام چیزیں اخلاقیات میں سے ہیں ان سے معلوم ہوا ان سے پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اخلاق عظیم کے مالک تھے اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے مربی ہیں ہم نے آپ کی تربیت کی ہے آپ کی اس انداز سے تربیت کی کہ آپ کو عظیم اخلاق کا ہم نے مالک بنا دیا انبیاء کرام کے مربی اللہ تبارک و تعالی ہوتے ہیں اللہ تعالی انبیاء کی تربیت فرماتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مربی رب کائنات تھے اس لئے رب کائنات نے گواہی دی شہادت دی اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق عظیم کے مالک ہیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی شہادت قرآن بھی دیتا ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی تورات میں بھی کیا تھی موجود تھی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص یہ تورات کی عالم دین تھے وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تورات میں اس بات کو پایا تورات کی اندر لکھا ہوا تھا کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے لَيْسَ بِفَضِّنْ وَلَا غَلِيْزٍ وَلَا سَخَّابٍ بِالْأَسْوَابِ بِالْأَسْوَاقِ ایسا نبی جو طبیعت کا سخت نہیں ہے ایسا رسول جو مزاج کا سخت نہیں ہے ایسا رسول جو اونچی آواز سے بات نہیں کرتا بلکہ نرم لہجے کے اندر بات کرتا ہے اور بلند آواز سے بات نہیں کرتا اور عظیم اخلاق کا مالک ہے اخلاقیات کے حوالے سے ہم نے تورات کی اندر اس بات کو پایا تورات کی اندر اس بات کو دیکھا تورات کی اندر اس بات کو پڑھا تو تورات سابقہ کتابوں میں سابقہ الہامی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے تورات بھی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات عالیہ بیان کرتی ہے اور قرآن پورا قرآن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق شہادت اور گواہی دیتا ہے اسی طریقے سے میرے بھائیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادمین میں سے حضرت عنیس بن مالک کو دیکھئے حضرت عنیس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت دس سال تک میں آپ کے ساتھ رہا آپ کی خدمت کرتا رہا دس سال کے طویل عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے افتق نہیں کہا اور مجھے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کام آپ نے کیوں نہیں کیا مجھے کیوں کا جو سوال ہے وہ بھی مرسے نہیں کیا اور مجھے افتق بھی نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم اخلاق کا مالک میں نے پایا یہ حضرت عنیس بن مالک کی گواہی ہے کسی بھی شخصیت کی جو گواہی اگر اس کے آس پاس کے لوگ اس کے قریبی لوگ اگر اس کے اخلاق کی جہاں وہ گواہی دیں تو واقع و عظیم انسان ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترم امب المؤمنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کی عظیم صفات کی گواہی دیتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادمین حضرت انس بن مالک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صفات کی گواہی دے رہے ہیں قرآن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صفات کی گواہی دیتا ہے اور ترات تمام الہامی کتابیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صفات کی گوہی دیتی ہیں اور جو دشمن تھے جانی دشمن یعنی کفار مکہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صفات عظیم کردار اور عظیم سیرت اور عظیم اخلاق اور عظیم صفات کی گوہی دیتے ہیں آپ کے جو دشمن تھے رؤساء مکہ وہ بھی گوہی دیتے تھے کہ ہم نے آپ کو سچا انسان پایا ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پہ کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی یا صباحا یا صباحا یا صباحا آپ صلی اللہ وسلم نے یہ تین مرتبہ آواز دی تمام اہل مکہ صفا پہاڑی کے اردگرد جمع ہو گئے آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک حملہ آور جماعت بہت طاقتور جماعت ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتی ہے کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے تو سب نے بیق آواز جو ہے وہ کہا ما جربنا علیق الا صدقہ ما جربنا علیق الا صدقہ کہ ہم نے آپ کو جب بھی آپ پر تجربہ کیا آپ کو سچا انسان پایا یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے کہا گیا کہ آپ اعلانی طور پر تبلیغ کریں اب خفیہ تبلیغ نہیں وَأَنذِرْ عَشِیرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اپنے اقربین کو ڈرائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو جو ہے وہ ڈرائیہ اپنے خاندان کو تبلیغ کی اور ان لوگوں میں ابو لحب بھی موجود تھا ان لوگوں میں اور رواساء قریش بھی کیا تھے موجود تھے تو سب نے کہا ما جربنا علیق الا صدقہ ہم نے آپ کو صادق انسان پایا ہے سچا انسان پایا ہے یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور آپ کا اخلاق کہ اغیار بھی گواہی دے رہے ہیں دشمن بھی گواہی دے رہے ہیں کفار بھی گواہی دے رہے ہیں آپ کی صداقت کی اور آپ کی امانت کی جہاں وہ تعریف کرتے ہیں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کہہ سیرت ہے حضرت عبداللہ بن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن السلام یہ تراد کے بہت بڑے عالم دین تھے یہود میں سے کاب احبار اور یہود میں سے حضرت عبداللہ بن السلام رضی اللہ تعالی عنہما یہ تراد کے بہت بڑے جہاں علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا حضرت عبداللہ بن السلام فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف حجرت فرماتے ہیں تو اہل مدینہ کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا جو پیغام تھا وہ یہ تھا ایوہ الناس افش السلام واطعم التعام واصل الارہام وصلو باللیلی والناس نیام تدخل الجنت بسلام ایوہ الناس اے مدینہ والے افش السلام سلام کو عام کریں اطعم التعام کھانا کھلائیں غرباء مساکین کو کھانا کھلو اطعم التعام واصل الارہام سیلہ رحمی کرنی ہے حسن معاملہ یعنی رشتداروں کے ساتھ حسن سلوک وصلو باللیلی والناس نیام اور رات کی تاریخی میں رات کی اندھیروں میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنی ہے اللہ کو یاد کرنا ہے جب تم ان صفات کو اپناوگے کہ سلام کو عام کروگے سیلہ رحمی اختیار کروگے اور اسی طریقے سے رات کی تنہائی میں اللہ کی عبادت کیا کروگے اور اسی طریقے سے جہاں وہ کھانا کھلیں گے غربہ مساکین کو جب تمہاری اندر یہ صفات ہوں گی تدخل الجنت بسلام تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان عظیم صفات کا مالک بنائے اللہ تعالی ہمیں سیلہ رحمی کرنے والا بنائے اللہ تعالی ہمیں سلام کو عام کرنے والا بنائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز تحجد کی پابندی کرنے والا بنائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں غربہ اور مساکین کا ساتھ دینے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے محترم بھائیوں یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی میرے بھائیوں اگر انہی صفات کو آپ اپنا لیں تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اوپر آپ نے جہاں وہ عمل کر لیا یہ مدینہ وانوں کے لئے پہلا میسج تھا مدینہ وانوں کے لئے پہلا پیغام تھا تو لہذا میرے بھائیوں ان عظیم صفات کو اپنے آپ کو جہاں وہ مالک بنائیے یہ حضرت عبداللہ بن سلام گواہی دیتے ہیں اور عبداللہ بن سلام کون تھے توراد کے جہاں وہ ماہر تھے توراد کے بہت بڑے عالم دین تھے تو میرے بھائیوں حضرت عبداللہ بن عمر بن آسمی آپ کے اخلاق کی گوہی دیتے ہیں حضرت عبداللہ بن سلام بھی آپ کے اخلاق کی گوہی دیتے ہیں حضرت انس بن مالک بھی آپ کے اخلاق کی گوہی دیتے ہیں حضرت صفیہ بنت حییب بھی آپ کے اخلاق کی گوہی دیتی ہے حضرت ختیجہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گوہی دیتی ہے صحابہ اکرام بھی آپ کے اخلاق کی گوہی دیتے ہیں اور اسلام سے پہلے عرب لوگ اہل مکہ جو آپ کے دشمن تھے وہ بھی آپ کے اخلاق کی گوہی دیتے ہیں قرآن بھی آپ کے اخلاق کی گوہی دیتا ہے سابقہ تمام الہامی کتابیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گوہی دیتی ہیں لہذا میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ہم بھی جہاں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اتباع کرتے ہوئے اپنے آپ کو عظیم اخلاق کا مالک بنائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءات فرمایا تم میں سے اچھا انسان انہ من خیارکم احسنکم اخلاقا فرمایا کہ تم انہ من افضلکم کہ تم میں سے بہتر انسان وہ ہے تم میں سے افضل انسان وہ ہے جس کا اخلاق امدہ ہے جو اچھے اخلاق کا مالک ہے جو اچھے کردار کا مالک ہے جو اچھی سیرت کا مالک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہتر انسان جہاں وہ قرار دیا اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا اخلاق اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا اخلاق اپنی اولاد کے ساتھ اچھا اخلاق اپنی ازواج کے ساتھ جہاں وہ اچھا اخلاق اپنے خاندان کے ساتھ اچھا اخلاق اپنی برادری اور قوم کے ساتھ جہاں وہ اچھا اخلاق یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حوائے حسنہ ہے میرے بھائیوں اب میں آپ کے سامنے اخلاق کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے چند پہلو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں آج کی ہماری گفتگو دو حصوں پر مشتبل تھی پہلا حصہ مکمل ہو چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے اور جو دوسرا حصہ آج ہماری گفتگو کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے چند پہلو آپ کے سامنے جہاں وہ رکھنا چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے ایک یہ بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت عالز انسان تھے بہت توازو اختیار کرنے والے انسان تھے عالزی آپ کے اندر بہت زیادہ تھی صحابے کرام نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ وہ کائنات کے امام تھے تعددار مدینہ تھے تمام انبیاء کے وہ سردار تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ رہتے ہمارے قریب رہتے ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا تھا جس طرح کے دنیا کے بادشاہ اور ریایہ کے سامنے بڑے بڑے فاصلے ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے عاجز انسان تھے آپ کے اندر بڑی عاجزی تھی صحابہ اکرام کے ساتھ رہتے بلکہ سبحان اللہ مدینہ میں انسار کے پاس جاتے ہیں اور انسار کے بچوں کو جا کر سلام پیش کرتے ہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لاتے تو سب سے پہلے بچوں سے ملقات کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کا جو پہلا پھل ہوتا سب سے پہلے مدینہ کے بچوں کو بلاتے ہیں اور ان کو بطور برکت کھلاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کا بوسہ اور بچوں سے پیار کرتے تھے یہ آپ کی عاجزی کا عالم تھا صحابہ اکرام میں سے کوئی صحابی اگر بیمار ہو جاتا تو اس کے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں تبہ پرسی کرنے کے لئے صحابہ اکرام میں سے اگر کسی کا انتقال ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں تشریف لے جاتے ہیں بلکہ خود احتمام کرتے ہیں صحابہ اکرام کا جہاں وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ جہاں وہ پڑھاتے ہیں یہ آپ کی عاجزی تھی یہ آپ کا جہاں وہ کیا تھا توازو تھا ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام آب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف اور بات ہے کہ آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا حضرت جبریل امین نے کہا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فرشتہ آ رہا ہے آج سے پہلے یہ عجب سے پیدا ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک اس سے پہلے وہ کبھی زمین پہ جہاں وہ نہیں جہاں وہ آیا لیکن آج یہ آپ کی طرف آ رہا ہے اور آپ کو یہ بتانے آ رہا ہے کہ آپ اللہ کے نبی بادشاہ بننا چاہتے ہیں یا اللہ کے نبی جہاں وہ عابد بننا چاہتے ہیں تو حضرت جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ توازو توازع لربی کا اپنے رب کے لئے توازو عارضی اختیار کیجئے چنانچہ جب فرشتے نے آ کر پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بادشاہ نبی نہیں بننا چاہتا بلکہ میں عابدا نبیاں میں اللہ کا بندہ نبی بننا چاہتا ہوں سبحان اللہ یہ آپ کی آرزی تھی یہ آپ کا توازو تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزی کا آلم جہاں وہ دیکھئے میرے بھائیوں آج ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں اپنا کردار بھی دیکھیں ہماری جہاں وہ گردنیں کہاں ہیں ہماری گردنیں ہماری گردنوں کے اندر لمبے لمبے جہاں وہ سریعہ ہمارے جہاں وہ گردنوں کے اندر ہم کسی سے اچھے طریقے سے بات کرنا جہاں وہ نہیں جانتے یہ ہمارے اخلاق کا آلم ہے اور ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں اس رسول کے جہاں ماننے والے ہیں جس کے اندر آرزی توازو جہاں وہ اس قدر تھا سبحان اللہ میرے بھائیوں عارضی انکساری کی ایک مثال اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں مدینہ مسجد نبوی کے اندر ایک خاتون سعودہ سیاہ کلر کی وہ مسجد نبوی کے اندر جھارو دیتی ہیں اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور رات کے وقت انتقال ہوا صحابہ کنام نے اس کی جنادہ پڑھا دیا تدفین بھی کر دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا اور بیدار نے کیا کہ آپ کے ارام کے اندر خلل نہ ہو جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وجہ ہے کہ میں اس بڑیہ خاتون کو نہیں دیکھتا خیریت تو ہے وہ بڑیہ خاتون کہاں ہیں صحابہ کنام نے سارا واقعہ بیان فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھے اس کی اطلاع کیوں نہیں دی اب مجھے جہاں وہ لے جاؤں اس کی قبر کی اوپر لے جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں وہ قبرستان جنت البقی میں تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر کی اوپر کھڑے ہو کر جہاں وہ دعا فرمائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قبریں ادھیروں سے بھری پڑی ہیں انہا دیہ القبور مبلووتن بظلمتن یہ قبریں ادھیروں سے بھری ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان قبروں کو میری دعاوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہاں منور کرتا ہے اللہ تعالیٰ روشن کرتا ہے میری دعاوں کی وجہ سے تو عزیز آر گرامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھئے کہ بڑیا خاتون فوت ہو گئی ہے نہ جاتے تو کوئی ہر جوانی بات نہیں تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ مجھے اس کی قبر کی اوپر جہاں وہ لے چڑھو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر دعا فرمائی یہ آپ کا اخلاق تھا یہ آپ کی توازو ہے یہ آپ کی آجزی ہے میرے بھائیوں ایک واقعہ اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں بس جدہ نبوی کے اندر ایک خاتون جہاں وہ حاضر ہوتی ہے اور اس کا دماغی توازن درست نہیں ہے دماغی توازن اور اس کا ٹھیک نہیں ہے اس نے رسول اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں اور میں آپ سے صحابہ کے سامنے بات نہیں بلکہ ترہائی میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محفل سے اٹھے اور ایک کونے میں لے گئی وہ خاتون جس کا دماغی توازن وہ درست نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کوئی بات تو نہیں تھی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ لمبے ٹائم وہ کھڑی رہتی ہے اور پھر وہ کہتی ہے کہ میں نے آپ سے اس کونے میں بات کرنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے کونے میں تشریف لے جاتے ہیں پھر وہ آپ سے کہتی ہیں کہ میں تیسرے کونے میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے ہیں کبھی وہ نبی کو وہاں کھڑا کرتی ہے کبھی نبی کو وہاں کھڑا کرتی ہے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ سارا منظر صحابہ کرام دیکھ رہے تھے میرے بھائیوں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توازو کا عالم دیکھئے آپ کی آجزی دیکھئے میرے بھائیوں توازو کے مقابلے میں لفظ کبر ہے اور کبر کہتے ہیں تکبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو آجز بندے کے ساتھ محبت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو متکبر انسان سے مغرور انسان سے غرور کرنے والے انسان کے ساتھ محبت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے ساتھ جہاں وہ اللہ نفرت کرتا ہے میرے بھائیوں اخلاق کے حوالے سے پہلا پہلو جہاں اخلاق کے حوالے سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آجزی کے حوالے سے آپ کے سامنے جہاں وہ پیش کیا اور جہاں دوسرا پہلو ہے اخلاق کے حوالے سے وہ ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم انسان تھے قرآن کہتا ہے قرآن نے گواہی دی ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ لِنْ یہ لین سے ہے اور لین کہتا ہے نرمیکم اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نرم انسان ہیں آپ مشفق انسان ہیں آپ بہربان انسان ہیں ولو کنت فضن غنیز القلب اگر آپ سخت مزاج کے مالک ہوتے ہیں اگر آپ سخت طبیعت کے مالک ہوتے ہیں لن فضو من حولک تو صحابہ کرام آپ کے قریب نہ رہتے آپ کے اردگرد نہ رہتے صحابہ کرام آپ سے بھاگ جاتے لن فضو من حولک فافوانہم ان کو آپ معاف کیا کریں معاف کریں ان کو وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ ان کی حق میں آپ دعا بھی کیا کریں استغفار کی وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ اور معاملات میں ان کو آپ شریک بھی رکھا کریں وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ یہ بڑے لیڈر کی یہ صفات ہوتی ہیں جو بڑا قائد ہوتا ہے اس کی یہ صفات ہوتی ہیں کہ وہ نرم انسان ہوتا ہے نرم بزاج کا مالک ہوتا ہے آج ہم قائد تلاش کرنا چاہتے ہیں آج ہم قائد جہاں وہ ڈھوڑنا چاہتے ہیں قائد کہ کس کو اپنا قائد منائیں میرے بھائیو ان چیزوں کو آپ دیکھیں یہ پیارے اصول قرآن کریم نے جہاں بیان فرمائے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَلَهُمْ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صفت یہ ہے کہ آپ نرم انسان ہیں اور آپ کی صفت یہ ہے کہ آپ سخت مزاج والے نہیں ہیں آپ سخت طبیت والے نہیں ہیں اور آپ کی صفت یہ ہے کہ آپ معاف کرنے والے ہیں اور آپ کی صفت یہ ہے کہ آپ استغفار کرنے والے ہیں اور آپ کی صفت یہ ہے کہ صحابہ کرام کو آپ معاملات میں ان کے ساتھ مشاورت آپ ان کو شریک رکھتے ہیں یہ عظیم قائد کی صفات ہوتی ہیں تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشفت انسان تھے رحیم اور محربان انسان تھے اور آپ کی جہاں نرم جہاں نرم طبیعت کا اندازہ اس حدیث سے لگائیے کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاں قرآن کریم کی آیت کو بار بار پڑھتے رہے اِن تُعَذِبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فکر ہوتی تھی امت کی بڑی فکر امت کا بڑا غم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ امت کا غم تھا امت کی حق میں استغفار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جہاں نماز پڑھاتا ہوں اور میری خیش ہوتی ہے کہ میں نماز کو لمبا کروں لیکن اصوہ و بقاء السبیئے میں بچے کے رونے کی آواز کو سنتا ہوں فَا تَجَوَّزْ فَا اُخَفِّفْ میں نماز کو مخفف کر دیتا ہوں نماز کو چھوٹا کر دیتا ہوں کیوں چھوٹا کر دیتا ہوں اس لیے کہ بچے کو بھی تکلیف ہو رہی ہے اس لیے کہ بچے کے ماں کو بھی تکلیف ہو رہی ہے اگر میں نے نماز لمبی جہاں وہ پڑھا دی تو بچہ روتا رہے گا اگر میں نے نماز لمبی پڑھا دی تو خاتون کو تکلیف ہوگی بچے کی ماں کو جو ہے وہ تکلیف ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اندازہ لگائیے کہ کس قدر نرم جو ہے وہ انسان تھے رحم دل تھے اور مہربان انسان تھے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَلِقْتُمْ حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ میرے بھائیوں یہ واقعات جہاں وہ صرف بیان کرنے کی حد تک نہیں بلکہ ان واقعات کی اوپر عمل بھی کرنا چاہیے ایک اہم ترین واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں مسجد نبوی کے اندر ایک عرابی بدوی اور دیہاتی شخص اس نے بالا مسجد نبوی کے کونے میں آ کر جہاں وہ پشاب کر دیا فَدَاجَرَهُ النَّاسُ صحابہ اکرام نے اسے ڈانٹا کہ یہ مسجدیں اس لیے نہیں ہیں صحابہ اکرام اسے ڈانٹنے لگے زَاجَرَهُ النَّاسُ زَاجرُ توبیخ ڈانٹنا ڈانٹنے لگے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رک جاؤں اسے کچھ نہ کہو اسے اب تکلیف ہوگی یہ جہاں وہ پشاب کر رہا ہے اسے اب جہاں وہ تکلیف ہوگی اسے روکو نہیں اسے ڈانٹو نہیں حدیث میں آتا ہے فَلَمَّا قَزَا بَوْلَهُ جب اس نے اپنا بول اپنا پشاب جہاں مکمل کر لیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس کو بلایا اور اسے جہاں وہ تعلیم دیں کہ جہاں مسجدیں جہاں وہ ان کاموں کے لئے نہیں بنائی گئیں بلکہ جہاں مسجدیں ہیں وہ لِعِبَادَتِ اللَّهِ اِنَّا حَذِهِ الْمَسَارِدَ لِعِبَادَتِ اللَّهِ یہ جو مسجدیں ہیں یہ اللہ کی عبادت کے لئے ان کو بنایا گیا ہے یہاں اللہ کی بندگی ہوتی ہے یہاں ذکر و عذکار ہوتے ہیں یہاں تلاوتِ قرآن ہوتی ہے یہاں قرآن پڑھا جاتا ہے یہاں قرآن جہاں وہ سنا جاتا ہے یہاں نفر نماز پڑھی جاتی ہے یہاں سنتیں ادا کی جاتی ہیں یہاں فرائز ادا کیے جاتے ہیں یہاں بول و براز جہاں وہ نہیں کیے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر جہاں وہ تعلیم دی اسے پھر جہاں وہ تنبیہ فرمائی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا آج کی ہماری جو گفتگو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے اسی لیے تو قرآن گوہ ہی دیتا ہے نون والقلب وما یسترون کہ مجھے قلم اور تحریر کی قسم ہے رب کے فضل سے میرا پیغمبر مجنون نہیں ہے اور آپ کے لئے عجر نہ ختم ہونے والا ہے اور اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو عظیم اخلاق کے مالک ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عظیم اخلاق کا مالک بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے یہ اہم ترین جہاں وہ ایک باب ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اخلاق کے حوالے سے اور اخلاق کے دو پہلو آج آپ کے سامنے بیان ہوئے ہیں کل مزید انشاءاللہ پہلو آپ حضرات کے سامنے بیان ہوں گے اللہ سے دعا ہے جو کچھ میں نے بیان کی ہے اللہ تعالی اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے قرآن و حدیث کی فہم اتا فرمائے اللہ تعالی ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں عالی مقام اتا فرمائے اللہم ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تب علینا انکا انتا التواب الرحیم و صل اللہ تعالی على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراہیم